نمشکر دوستو دوستو کیسے دوستو کافی لوگوں نے مجھے روکیسٹ کیا تھا کہ آپ پلیس اور نہیں کوئی اچھی سٹوری بتائیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے والا ہوں یہ جو گھٹنا ہے آج سے دس سال پہلے ہوئی تھی تو ہوا کیا ہے کہ دو دوست جو ہوتے ہیں دو دوست ہوتے ہیں اور گاؤں میں چونکہ دوستو پاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے گاؤں جو ہوتے ہیں جیسے ایک دو کلومیٹر کا فرق ہوتا ہے ہر گاؤں میں اور کیا ہوتا ہے بیچ میں جو ہوتے ہیں گھنے جنگل اور اونچ اونچی پہاڑییں ہوتے ہیں ان کو کروس کرنا ہوتا ہے اور دوستو ایسے ہی جیسے بہاں پر جیسے کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ کاسٹ کی الگ الگ اپنا برادری ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں اور سبھی کا بھائی چارہ جو ہوتا ہے سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہوا کہ دوستو کی اب گاؤں میں شادی تھی اور ان دونوں دوستوں کو وہاں پر انیویٹیشن کے بلائیا کہ شادی میں اپنے آنا ہے اور یہاں پر بارات میں بھی چلنا ہے تو دوستو ہوتا ہے کہہ ہے کہ اب وہ دونوں چلے جاتے ہیں گھر سے تو دونوں جاتے ہیں دن کا ٹائم ہوتا ہے بارات میں جاتے ہیں اونچی اونچی پاریوں کو کروس کرتے ہیں اور دوستو ہوتا ہے کہ بارات جو جاتی ہے ان کی کوئی کم سے کم بہاں سے کوئی پچاس کلومیٹر دور تو بارات جو ادھر دھرمشالہ کی طرف جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بارات کی باپسی ہوتی ہے تو اگلے دن شام کے ٹائم ہوتی ہے اور وہ جب رات کو کیونکہ پاڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ سڑک ہوتی ہے سڑک میں ہر گاؤں کے لئے سڑک نہیں ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جنگل سے ہی جانا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ دونوں دوست آتے ہیں اور بہاں سے بارات آ جاتی ہے باپس اور بارات جب آتی ہے تو کافی ٹائم ہو گیا ہوتا ہے اور پھر وہ بہاں سے دونوں ہی اکیلے چلتے ہیں تو ساتھ میں ان کے ہاتھ میں مٹھائی بھی ہوتی ہے کیونکہ بارات میں شادی میں گہتے تو وہ بہاں پر مٹھائی کیونکہ بہاں پر بوندی ہوتی ہے اور الگ الگ گاؤں کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بنا کر دیتے ہیں تو کوئی ایک دو کلو مٹھائی تھی ان کے ہاتھ میں اور ساتھ میں لڈو تھے تو دوستو رات کے ان کو بہاں سے نکلنے میں کوئی دس گیرہ وئی کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی ایک دو کلومیٹر کا سفر تھا تو ان کو وہ جنگل سے ہی کروز کرنا ہوتا ہے تو دوستو ہوتا ہے کہہ ہے کہ ان دنوں میں پاس میں ہی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اور ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے تو ان کو کوئی میرکہ سے پیچھے جب وہ برات مگے تھے تو پیچھے کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی آتی ہے تو کسی کو جلا دے جاتا ہے راستے میں شمشان گھاٹ پائی جاتا ہے اور اب ان کو اس شمشان گھاٹ سے ہی جانا ہوتا ہے تو اب ان کے ہاتھ میں مٹھائی بھی تھی تو کیونکہ ان دونوں دوستوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون پیچھے سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ پتہ نہیں کون وہ برات مگے ہوتے بہاں دو دن کا ٹائم لگ گیا تھا تو اب وہ دونوں دوستوں جا رہے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایسے بہاں پر آواز سے آتی ان کو تو دونوں کی عمر کوئی ایک ہی اٹھائیس سال تھی دوسرے ایک ہی بتیس سال تھی دونوں اچھے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ایسے کوئی جانور ہوگا پھر وہ تھوڑا آگے چلے تو بہاں پر گئے تو ان کو بہاں پر پتھر گرے پتھر گرے تو وہ روک گئے تو دوستوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ شمشان گھاٹ سے نکرتے ہیں اور بہاں پر کسی کی چیتا جل رہی ہوتی ہے تو چیتا جل رہی ہوتی تو بہاں پر وہ دیکھتے ہیں تو بھئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کیونکہ جب چیتا جلتی ہوئی دیکھی تو وہ دونوں گھبرا آگے دونوں گھبرا آگے کیونکہ اب رات کے رات کے گیارہ وارہ وی کا ٹائم ہے اور شمشان گھاٹ سے نکل رہے ہیں بہاں چیتا جل رہی ہے تو ڈر تو لگے گا ہی اور پھر وہ دونوں بہاں سے چلتے ہیں تو ان کو کیا آتے ہیں جیسے وہ تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو ان کو پیچھے سے آواز مارتا ہے تو جو چیتا جل رہی تھی وہ کسی لیڈیز کی تھی تو جیسے ہی آواز مارتا ہے تو ایک لڑکی کا نام راج ہوتا ہے تو اس کو آواز مار کر بلا جاتا ہے راج رکو تو لیڈیز کی آواز آتی ہے تو جیسے وہ راج اب کیونکہ ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں تو چیتا جل رہی ہے اور اب تو فس گئے ہیں وہ تو پھر اب وہ چلتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں تو اب کیا آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ان کے مٹھائی ہوتی ہے تو مٹھائی اب وہ کیا کریں مٹھائی دونوں کے ہاتھ میں تھی تو کیونکہ تلیوی چیز ہے تلیوی چیز کے پیچھے کوئی بھی چیز آ جاتے سے پوری ہوتی ہے مٹھائی ہوتی ہے تو یہ چیزیں تلیوی چیز کے پیچھے بھاگتی ہیں تو اب راج اس کو پھر آواز ماری راج رکو تو پھر راج وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں دونوں نکل گئے وہاں سے چلتے رہے اب کیا ہوکہ ایسے ایسے ان کو لگا کی ان کے ساتھ کوئی چل رہا ہے کیونکہ جیسے وہ رک گئے تو ان کو نا تھوڑی سی آواز ہی محسوس ہوئی کسی کی چھانجر جو ہوتی ہے نا پیروں کی تو اس کی آواز ہے چنک چنک کی آواز آئی تو دونوں گھبرا گئے کیونکہ وہ لیڈیز ختم ہوئی تھی وہ لیڈیز تھے ہوتی ان کی بوندی کے پیچھے آ رہی تھی تلیوی چیز کے پیچھے تو دونوں گھبرا گئے دونوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ دونوں کی کپڑے جو گیلے ہو گئے تھے بلکل تو دوستو وہ دو دوست تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں ہی میچور تھے اس لئے اتنے گھبرا نہیں کیونکہ اگر کوئی اور کمجور دلوال آتا تو وہ اسی ٹائم بھی آٹھ آٹیک آجاتا اور وہ اکیلہ آتا تو تب تو بہت بوری حالت تھے وہ دونوں تھے تو پھر کیا ہوا کہ اب ایسے چلتے رہے ہو تو ساتھ میں انہوں نے گاہیتری منتر بھی پکارا گاہیتری منتر کا نام لیا کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کے بارے یہ چیزیں نا ہمارے ان منتروں سے بھی یہ ہوتا ہے اس کا اثر کم ہوئی تھا مگر وہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں جاتگن کی حد ہوتے تو دوستو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آگے آگے بھگوان کا نام لیتے رہے تو وہ چیز ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی ان کو ٹیچ نہیں کیا اور دوستو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کا جو دوست تھا تو اس نے پھر لاسٹ جیسے ہی گھر کروکس کر رہا تھا تو تھوڑے دو رہ گیا تو تھوڑے دور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نے گاہیتری منتر کا اکچارن کیا گاہیتری منتر اس نے کیا اوم بھو بھو ساتس سے ویتر برنیم برگو دیوست سے دی میدھی جو نہ پرچھو دیا تو جیسے ہی اس نے یہ منتر بولا وہ چیز ایک دم وہاں سے بھاگی ایسے آواز آئے کہ جیسے وہاں پر پتہ نہیں کتنے پیڑ ٹوٹ گئے ہیں کتنے اور اتنی آواز جور سے آواز آئے نہ لیکن در تو دوستو گاہیتری منتر جو ہوتا ہے بہت ہی پاورفل ہوتا ہے تو جیسے ہی گاہیتری منتر اچارن کیا اس نے وہ ایک دم وہ بھاگے وہاں سے اور پھر وہ جور جور سے چلانے لگی تو جیسے چلانے لگی تو دونوں گھبر آگے دونوں گھر کو بھاگے تو دوستو پھر وہ دونوں گھر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنا سارا جو قصہ جو ان کے ساتھ اگھٹکت ہوا انہوں نے اپنے پریوار والوں کو بتایا تو پریوار والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اگر پتہ دو تو ہم اس راستے سے کیوں آتے ہیں تو دوستو یہ جو کہانی تھی آسے دس سال پہلے ہوئی تھی اور یہ بالکل سچ ہوئی تھی کیونکہ میں جو بھی کہانی بتاتا ہوں تو دوستو ہیمارچل کے اندر یہ چیزیں ایک عام بات ہیں یہاں پر لوگوں کو کافی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ڈیتھ بھی یہ تھے تو وہ بھی لوگ مل بھی جاتے ہیں ان کو اور دوستو اگر یہ جو کہانی سچی کہانی آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا جائے ہن جائے بار اور دوستو میں ایک اور بات بتانا بول گیا اگر دوستو جو کمجور دل والے ہیں وہ پلیس ایسی کہانییں نہ سنیں کیونکہ ایسی کہانییں جو ہوتی ہیں یہاں پر تو سچی ہوتی ہیں مگر ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے مگر یہ ہے کہ کمجور دل والے اس چیزیں کو نہ سنیں اور اگر آپ اس سے بھی اچھی کہانی سننا چاہتے ہیں جو سچائی اور یہ لو تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کو جرور کریں کیونکہ میں ہمچل کا رہنے والا ہوں اور ہمچل کے اندر ایک سے ایک چیزیں ہیں جو گھٹی تو ہوتی رہتی ہیں اور مجھے سبھی کی نالج رہتی ہوں کہ میں خود گاؤں کے اندر جاتا ہوں تو دوستو اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو کبھی بھی اگر آپ کو آپ کے جنگل میں رات کو اکیلے جاتے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گائیتری منتر اچارن کرنا ہے کیونکہ جب آپ گائیتری منتر کا اچارن کرتے ہیں تو جو نیکٹیو انرجی ہوتی ہے وہ ہمارے سے دور ہو جاتی ہے اور گائیتری منتر کا جو اثر ہے دوستو بہت ہی پاورفول ہے کیونکہ گائیتری منتر کا اچارن کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی انرجی آتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا ڈرن نہیں رہتا ہے یہ میری خود کی فیل کوئی چیز ہے تو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسی چیزیں کافی گھٹی تو چکی ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جائے ہن جائے والد